یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لئے دیئے وہ یاد رکھنا جھوٹ بولنے کے لئے نہیں دیئے یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لئے دیئے یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کو دیئے یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دیئے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ اچھی اچھی باتیں کرنے کے لئے دیئے ٹھیک ہے جھوٹ بولنے کے لئے نہیں دیئے وہاں تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہی علی القاذبین جوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں لعنت ہے سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ نے ذکر کے لئے دی ہے میرے دادا پیرو مرشید رومی اسر غزالی دوران ابازم اللہ حکیم عبدالحیرامت اللہ بڑے لوگ بڑی باتیں آپ نے ساری زندگی عزیزی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا ہے وہ ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نے بڑا امیر کبیر آدمی آیا اس کا پہناوہ بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں گھڑی بڑی قیمتی کوٹ بڑا آلہ شوز بڑے اچھے کپڑے بڑے بہترین وجوز سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں وہ حضرت کے پاس آیا آکے بیٹھ گیا اس کا یہ والا داندرہ ٹوٹا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو فرنٹ کے داندرہ اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانہ ہے یا کسی بھی حوالے سے موں کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا وہ آیا چلا گیا پھر دوسری بار آیا پھر چلا گیا پھر تیسری بار آیا پھر چلا گیا چوتھی بار آیا شکرم ہو گیا اور جب چوتھی بار آکے جانے لگا نا حضرت کا ہاتھ چون کی تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے وہ دلوں کو مو لینے والے انداز میں فرمانے لگے پائی جی تڑے کپڑے دس دینے کیا اللہ نے واوے پہہ دیتے کڑی بڑی چنگی ہے کوٹ بڑا چنگائے کپڑے بڑے چنگے نہیں جوتی بڑی چنگی ہے جڑی پرفیوم دی خشبو اندھی پی دس دیو میں وہاوی مہنگی ہیں تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ داند کیوں نہیں لگوا رہے دیکھو نا اس داند کے بغیر کتنے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو ہم اس کو پتا کیا کہتے ہیں پنجابی میں بوڑا کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے کیونکہ دکھی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہماری بات صرف زبان تک ہے اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی ہے جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پر ضرور دستک دیں گے کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے تو پھر لوگ سامنے بیٹھے ہیں پھر ان کے دلوں پر دستک ہو گئی دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی بندہ آگے جذبے میں ارز کرتا ہے حضرت یہ بات ہے انیس سو اسی کی تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سیل سیال کوڈ میں کوئی کا دکٹر ہو دانتوں کا یہاں ہوئی نا امیر آدمی تھا گاڑی باہر کھڑی تھی ڈرائیور تھا اس کو کہا چل لاہور سیدھا لاہور گیا ہفتہ ڈیڑھ گزارات دانت لگوایا لگوا کے گھر بھی نہیں گیا سیدھا حضرت کی بارگاہ میں اور موں کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا ہاں بڑے خوش ہوئے بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ بڑی بندے نے بات ماننی گے حضرت نے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی حمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے اتنا روب تھا حضرت کا وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا دانت بھی صحیح لگ گیا ہے تو دانت لگا نہ تسی بھی صحیح صحیح لگ گھنڈے دیا بس حضرت کی تنی بات کرنی تھی اب وہ شروع ہو گیا اور اس کرتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا اس کے نین نکش بڑے زبردست اس کے بال بڑے زبردست اس کی گڑی بڑی آلہ اس کی ٹائی بڑی آلہ اس کا پینٹ کورٹ بڑا زبردست اس کا یہ بڑا آلہ اس کا وہ بڑا آلہ اور انڈ پہ کیا کہتا ہے اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے ایک ہزار روپے لیا ہے یہ دو ہزار بائیس کا ایک ہزار نہیں کہ اب تو ہزار کہتا ہے کچھ نہیں ہے یہ انیس سو اسی کا ہزار تھا اور انیس سو اسی میں ہزار ہوتا کسی کسی کے پاس تھا وہ چمنی کا دور تھا وہ اٹھنی کا دور تھا اس دور میں چمنیاں اٹھنیاں چلی کرتی تھی تب تو چمنی کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جولی فل ہو جائے کرتی تھی عید ملتی تھی مجھے خود یاد ہے انیس سو ستاسی اٹھاسی جب میں بھی کوئی پانچ چھ سال کا ہو گیا ایک روپے یا دو روپے عید ملا کرتی تھی تو اب تو بس کیا بات کریں انیس سو اسی کا ایک ہزار رینٹ پیرز کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے ایک ہزار روپے یا لیا ہے حضرت انیس سو اسی کا ایک ہزار حضرت جب وہ چپ کر گیا جملے ختم ہو گئے لفظ ختم ہو گئے اس کے پھر حضرت بولے آپ نے فرمایا پایا جڑے ڈاکٹر نے ایک ہزار لائے کے صرف ایک کی داندل لائے ہیں پیسے لائے کے لائے ہیں جنہیں لائے ہیں ایک ہزار لائے کے صرف ایک داندل لائے ہیں تو وہ دی پورے گھن کے داس منٹ تعریف کیتی ہے وہ اللہ دیا بندیا جس اللہ نے لیا بھی کاخنی تے پورے بتی لائے نے کدیو دیو یہ نہیں کیتی ہے کچھ بھی نہیں لیا بیٹا کیا لیا اس نے دم سے دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا گردے دیئے کچھ بھی نہیں لیا پھپڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا آنکھیں دیں کچھ بھی نہیں لیا جاؤ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی ازائیں اللہ سب کو سلامت رکھے جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا کہ اب گردہ کتنے کا ملتا ہے جاؤ پوچھو جا کے جا کے پوچھو ازراجی اوپن ہارٹ سرجریہ وہ کتنے میں ہوتی ہے پوچھو جا کے جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے اس میں تو لیے ہی کچھ نہیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَاِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا ہے یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا ہے آنکھیں ہیں زبان ہیں دل ہے گردیں ہیں پھیپڑے ہیں چند نعمتوں کا میں نے نام لیا ہے اللہ تو فرماتے ہیں وَاِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں ہم بھی اس کا ذکر کریں اس کے مبہوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں زبان دی ہے جاؤ جا کے کبھی کسی گنگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے بتا تو نہیں سکے گا آپ کو لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوں تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا اللہ نے دی ہے ہم شکریہ نہیں ادا کرتے نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ دیتے جس کو نہیں اس نے دی اس نے کیا بگاڑ دیا جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی اس نے کیا بگاڑ دیا جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اس نے کیا بگاڑ دیا جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس نے کیا بگاڑ دیا بگاڑ سکتے ہی کوئی نہیں ہے کہاں ہم کہاں وہ ذات ہم کیا پدی کیا پدی کا شوربہ رَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَاؤُنَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بِيَدِكَ الْخَيْرِ میرے پیرو مرشد فرمایا آپ فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نہ فرما نہیں کرتا شکر کر اس نے تجھے حضرت انسان بنایا اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کرتا تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا شکر کر حضرت انسان بنایا اگر تجھے علو بنا کے کسی درخت پر بٹھا دیتا تو تو کاری کچھ نہیں سکتا جتنے علو انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا شکر کر انسان بنایا اشرف مخلوقات بنایا لیکن تو نشکری پہ اتر آیا آپ کہیں گے مولی صاحب نشکری کی ہو یہاں بیٹھئے نشکری ہے ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو یہ نشکری اور نشکری کسے کہتے ہیں یہ تو نشکری ہے ہم یاد ہی نہیں کرتے نہیں مٹا اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے باکرامت رکھے رج رج کے اپنے اللہ کا ذکر یہ بیٹھا چل رہی ہے اے جنہوں میں کام موک جانا اپیہ میرے ایڑے خاندانے بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ وہ بی بیاں اکثر کرتی ہیں وہ بول گیا کام بولنے انہیں نے کہتے بولنے انہیں نے بولنے وقت ختم ہو گیا بولنے کا مولد جو دی گئی تھی ختم جو ٹائم دیا گیا تھا ختم آپ کچھ نہیں بولے گا جو مرضی تو کر لے یہ نہیں بولے گا اس لئے بیٹھا بھی وقت ہے بھولو راج راج کے بھولو اس لئے تو میرے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری چلا یاری کیوں نہیں چلند ہے چلا اس کو چلا راج تو روئے گا پھر اس دن میں اپنی بات نہیں کروں گا قرآن کہتا ہے یکولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا ہے کیونکہ بیٹا وہاں ویسکوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کتے ہوئے تری ویسکوٹ وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہاں ہے تری گھڑی وہاں ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا کتے ہوئے تری ایم جی بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں وہاں یہی پوچھا جائے گا دس پانچ نمازہ کیوں نہیں پڑی ہیں بتا ذکر کیوں نہیں کیا بتا کیوں درود نہیں پڑا بتا کیوں گالیاں دیتا تھا بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا یہ تو پھٹ جائے گی یہ ختم ہو جائے گی کسی روڑی پہ پڑی ہوگی قرآن اللہ بہت لے بتا رہے ہیں بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا اللہ بہت لے بتا رہے ہیں بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت کتاب ہے لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں اب تو جناب دوری وکھر آ گیا اب تو موبائل 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 سارے موبائل نہ بھی آئے نہیں بڑیوں میں موبائل نہ بھی آئے ہیں آہا میں نے دیکھا بندہ کول بیٹھا ہوئے بڑی نے اپنا پڑھے ہیں اندہ بندہ نے اپنا پڑھے ہیں بندہ اپنے موبائل نہ بھی آئے ہیں بڑی اپنے موبائل نہ بھی آئے ہیں بگا نہ کر دی ایک کمرے میں سات بندے بیٹھے ہیں ساتوں ایک دوسرے سے بگا نہیں ہیں سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوئے ہیں کوئی کسی کو نہیں بوچھ رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی دے نہیں سات بندے بیٹھے ہیں ساتھوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوئے کیسا منہوس آیا جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا میاں بیٹھا ہے اخامند بیٹھا ہے بیوی بیٹھی ہے دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں کیسے ہیں اس نے دوریاں ڈالی ہیں سارے کوئیل نہ بیا کرتے ہیں سارا واسنی چلتا نہیں حصتیں ہمیں چلائیے چلا نہیں سکتے سارا واسنی چلتا لیٹرنج بھی بے کے چلائیے چلا نہیں اس لیے آج وقت ہے آج وقت ہے جتنے نوجوان پیار پاؤ لیکن خدا ایسری نہ پڑی ہو کہ آگے نا نہیں پہ لڑو جنہوں کو چار کتاب آجان انہیں آگے مولی صاحب نا ہی متقال آیا ہوں اس لیے نہیں پڑنی آگے مولی صاحب نا لڑنا ہے ایسری پڑنا ہے کہ پتر شیطان نا لڑنا ہے اپنے نفس نہ لڑنا ہے مولی صاحب نہ لڑن لہی نہیں پڑنی نہیں ہے شیطان سے لڑنا ہے اس لیے پڑنا ہے تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا ہے علم شیطان سے لڑنے کے لیے اپنی صلاح کے لیے علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حضرت خانکہوں میں جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹا کے مسنوی سے حضرت بڑی خوبصورت بات ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے بند ہو چکی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا ساری کبینہ سامنے بیٹھی تھی پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی وہ بابے کو بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا بادشاہ کو شرارت سوجی سپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کسرت نوجوانوں کی ہے ٹھیک ہے جی بڑوں کا بڑا دب لیاز کرنا پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پر شکفت نہ کرے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے میں نے سپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جیدو وان ٹو فائیو تے چڑھے اندیں انہوں نے لگ دا گیا کہ بابا جانڈے ہیں بھائیو اس کی ٹانگوں میں وہ طاقتوں نہیں نہیں ہے اس نے تو مٹھا مٹھا چلنا تو تھوڑا جا بندہ بن جا آنے قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے اس وقت کو یاد کر کے تھام جا تھوڑا سا وہ بزرگ آدمی ہیں وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا چوٹی گلی ہے پتری گلی ہے پچھوں جنا ہم ہم پہ کری آن گلی ہے تو تھام جامی ہے تھوڑا سا بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے گیری نہ جائے بزرگ آدمی لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں چھوٹوں پر شفقت نہ کرے بڑوں کا اتبا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ بادشاہ کو شرارت سو جی وہ اپنی ساری کبینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں اب بھئی کون تھا جو بادشاہ کی آمیں آنا ملاتا جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے سب نے کہا جی آلی جا سپائی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ سپائی گیا جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحبہ برا رہی بادشاہ سلامت برا رہی بابا آ گیا جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی گیو سے نا لار رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دیکھے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے بوزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالنے جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں بابا بڑا اسی آنا تھا کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا اس بابے کی باتیں بکری ہوتی ہیں ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا وہ دیکھے نا آپ نے ہمارا بابا ویلچیئر والا ہے پا وقت چڑھے ہیں انہیں ایک واری ویلچیئر تھے بیک ازار ہیں انہیں ویلچیئر تھے بیک ایک واری وقت پا چڑھے ہیں سارے ہیں وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی زندگی نے وفا نہیں کیا زندگی وفا کرتی تو شاید رنگی کچھ وکری ہوتے ہیں زندگی نے وفا نہیں کیا اچھا لو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا اور انہیں ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جنہ سارے ہیں اور سارے نے عدو مرنا ہے جڑا جڑا مالک نے وقت لگئے حضرت جی ہمیں ڈرڈر پہ بیندے ہو حضرت جی اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا ڈرڈر کے تو ہم یہاں آگئے ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا کیا رہ گئے میں آج صبح آئل لینے میں خود چلا گیا تو میں حیران رہ گئے ساڑھے تیرہ سور پیدے دو پیکٹ آئے کے لوگ کے لوگا لے ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے ساڑھے سات سو میں پانچ کے لوگ خریدہ کرتا تھا تیل کہاں چلا گیا آئل کہاں چلا گیا یہ مرے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا ڈر 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 نہیں بیٹا اپنا ڈر ہو گیا گولی لگ جائے گی کیا ہوگا اوہ مارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا لیکن ادر تکر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے کسی کو تو عمد کرنی پڑے گی کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا کسی کو تو بولنا پڑے گا اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تاجدار ختمِ نبوت زندہ بات اس ڈر نے تو بیڑا گھر کر دیا اب دیکھیں نا میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں اس وقت چلو کم اوپیش پاکستان کی ٹوٹل عبادی بڑائیس کروڑ ہے کم اوپیش زائد جتنی بھی ہے ایک اندازن ہم کہہ لیتے ہیں آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں دو سو تو کچھ ہیں یا تین سو ہیں میرے خیال سے یوں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اسی کی نیا بائی کروڑ او کے نینے تین سو اسی کینے یہاں او کے نینے تیس کو گال سمجھان دی تھا تین سو جنے بائی کروڑ نہیں صرف یہ ہے کہ جو بائیس کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے جس دن یہ بائیس کروڑ جاک پڑے وہ تین سو آٹو میٹر کی ٹھیک ہو جائیں گے کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا کوئی مارک اٹھائی کوئی گولی شولی نہیں چلے گی صرف یہ ہے کہ بائیس کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا صرف بائیس کروڑ کو جاگنا پڑے گا کوئی سوٹی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی کوئی بسے نہیں جلائی جائیں گی کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا صرف بائیس کروڑ کو جاگنا پڑے گا بائیس کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا تین سو آٹو میٹر کی ٹھیک ہو جائیں گے مثال کے طور پر حضرت یہ دو ہزار بائیس کا کو وزیر نہیں یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ناظرہ جی امیر المومنین حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صرف امیر المومنین نہیں صرف خلیفہ نہیں مراد رسول ہیں دعا کر کے لئے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا حضرت کرتا ہے حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے تو حضرت کا تو قد بھی اچھا ہے میرا کا ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنائے تو جناب کا کیسے بن گیا آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا کوئی سوٹی چھوٹی نہیں جی کوئی قتل و گارت نہیں ہوگی کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا غوش میں آنا پڑے گا صرف دو ہزار بائی کا کوئی وزیر نہیں عمر بن خطاب ہے عمر بن خطاب مراد رسول ہے لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا آپ کو بھی ایک ملا میرا کا جناب سے چھوٹا ہے میرا سوٹ نہیں بنا جناب کا کیسے بن گئے جاگ رہے تھے وہ حضرت آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا میٹھا اٹھ کھڑا ہوا وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اترہ ہی میرے والد کو بھی ملا امیر المومنین حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ آپ کا مشکل سے بنا امیر المومنین کا تو باندھی نہیں رہا تھا پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا آپ کا سوٹ دو سوٹ ملا کے بنا ہے خوش میں آنا پڑے گا کچھ بھی نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی ایسے ہی تو نہیں ہیں جمن کی تباہ کاریاں کچھ باغ باغ بھی ہیں برکو شرر سے ملے ہوئے ہیں یہ تھے کتی بھی چوراں را لگئی ہے کتی بھی چوراں را لگئی ہے تانک خرام خراب ہے یہ کتی چوراں را لگئے تھی پتر پھر کار دکا کھوی نہیں رہنے وہ کار لوٹیا جاندہ ہے اور بار بار لوٹیا جاندہ ہے یہ تھے بھی ہیں جی کتی چوراں را لگئی ہے اس لیے پچھتر سال ہونے کو اندر پھر لوٹ رہا ہے پانچ پانچ سال آتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں لوٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں کتنی دیر یہ لوٹے گا یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے سسٹم رکعت میں آنے والا ہے میرا اللہ محبوب کے دیش کو صدا اس طرح تو نہیں نا جوڑے گا صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے اتنی جلدی نہیں پکڑتی باقی انہ بچھا ربی کا لشدید پکڑ اس کی بڑی سکت ہے ہے کریم وہ ہے حلیم غفور ہے غفار ہے رحمان ہے رحیم ہے ستارالویوب ہے غفار الظنوب ہے اتنی جلدی پکڑتا نہیں لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سکتا ہے یہ یاد نہ رکھو میں رکھو اگر آپ اور میں ہوش میں نہیں آ رہے تو کیا اللہ صدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا پھر اس کا سسٹم تو عرکت میں آئے گا ناظرین اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم عرکت میں آنے والا ہے حضرت جی کیونکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے یہ ان کا پاکستان ہے ہاں حضرت یہ 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 اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں حضرت خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی اور دیس ہوتا نام انہی جان مٹ جاتا حضرت لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہیں نہ مٹے گا نہ اس کو کو مٹا سکے گا یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضلوں کا یہ 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 خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے یہ خواب خواب ہی رہے گا کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت یہ خواب خواب ہی رہے گا کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بس آ آ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا تھوڑی دلیری کرو مارتے کے دن جانے ہی ہیں کو ہم تھوڑا ہوش میں ہیں مارے بچی اچھا دن دیکھیں گے بیٹا لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا اس لیے کوئی سوٹی نہیں کوئی ڈنڈا نہیں کوئی بس بوس نہیں ساڑنی پڑھ نہیں پڑھنی دانوں صرف ہوش میں آ جاؤ صرف جاگ جاؤ حضرت واقعی سب بھی کو جائے گا اللہ کے فضل و کرد وہ بادثانے نا لار رومال نکالا بابے کو بلا کے نا لار رومال نکالا اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی ازرا سارے انوے کھو ہاں میرے وزیراں سمیت تیری جڑتانو سب تو بوتا بے وکوف لگ دینا رومالو دی چولی چراخت دی بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے واپس چلے گا بادشاہ بڑا حیران ہوا اوئی میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تو بابا میرے شغل لانا گیا میں نے بابے کہا اس کو سکین تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر ماں گے سے ایسے ایسے کروں گا بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی صاحب تو بٹا بے وکوف ہوں اور یہ بھی بابوں کا کمال ہے ہار جانا حضرت جی یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی یہ سیکھتے ہر دے جی یہ بھی بابوں کا کمال ہے لیکن یاد رکھنا پتر مزہ ہارنے میں ہی ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فکیرہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فکیرہ جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیڑا کام ہو کھا ہے چانڈ نا مارنا ہو کھا کام میں کتے کتے دل کردہ بندہ کٹ کٹ کے دوسر اٹھے یہ بابیں اندھائی کام میں ہر جانا اور یاد رکھی ہو جی انہوں ہرے ہی پسان دے جائے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فکیرہ جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیڑا یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا ہے اور ہرے انہوں بڑے ہی پسان دے لیکن کم ہو کھا یار نا اے کتے تیار جید کچھ اے تیار نہیں کوئی نالدیاں نہیں کھلو جاوے تیرے کھلو ایکہ کرنے نالدے کتے کھلو جاوے اے ہلے ہمیں دن تیرے کھلو ایکہ کرنے آکھیو یار نہیں ہویا ہے آکھیو نہیں ہویا ہے کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی کتے نے ماف کرنا لے کتے نے ماف کرنا لے کہاں ہیں ماف کرنے والے لیکن کھڑے ہو جائیں گے سارے اللہ پاک فرمائیں گے میرے لئے ماف کرتے تھے جاؤ آج میں نے تمہیں ماف کر دیا جاؤ آئے لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سابس سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے تو پھر آگے سے جواب کی آتا ہے میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود ماف کر دے جتن جتن ہر کوئی وقت پتر لانگ جانا جنہیں چانڈ ماری ہو دا بھی لانگ جانا جنہیں دے واسطے نہیں ماری ہو دا بھی لانگ جانا لیکن انڈ دو ہیں بڑا وکھرا وکھرا ہونے مارنا لے دا وکھرا ہونے جنہیں نہیں ماری لیکن پتر اسی پتا کہ تھے نہیں مار دے جتن ساڑے گلون دا کاکھنیں کیا نہیں اسی یہ نہیں میں اللہ واسطے چھڑ سڑے دہتو چھڑن اللہ با یدید بستامی تیرے گل ہو ایک کاکھنیں ہم ادھر ٹلتے ہیں جتن ہو کچھ نہیں سکتا جتن ہلا پارا ہو جے ساڑے مارے نو کڑا چھڑتا جتن مارے نو تو تو لے کے تھلے کوئی نہیں چھڑتا قنون مارے لئے جلہ مارے لئے کچھریاں مارے لئے تھانے مارے مارے لئے تگنے علی نہ قنون تگنے علی نہ جلہ تگنے علی نہ کچھریاں نہ تگنے علی تھانے سارا اتو لے کے تھلے تا کی ہیں جتن یا حضرت جی عربوں کے چور بزراء لگ گئے سیکل چور کئی سالان دو اندر پہ ہے عجیب قنون اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح ہی ہیں سب کوئی مارے لئے ہیں ہر لیکن جتن جتن ہر کوئی اور حضرت جی قدی آرکے بیکھی ہو قدی آرکے منوہ پہ بڑا گوسان دائیں قدی قدی جی کوئی جتن دی کوشش کر لئی ہے اندر اللہ بڑی بینس کر دیا جا کے تے مچھان لوا ایڈیاں مچھان رکھی بڑا ہوکا ہے حضرت جی لیکن خدا دی قسم چوکے کہنا مسجد چھ بیٹھا ارندہ مزہ بڑا ہے جو مزہ ہرنوے چھے نا جتن جتن ہر کوئی کھیٹے قدی آرکے بیکھی ہو جتن جتن ہر کوئی کھیٹے بابیوری ہر گئے انہاں رمال اپنی جیب چپایا تور گئے بچہ بڑا ایران ہوئے بابیوری کی کر گئے وہ لکھا کچھ دن گزرے بابا بیمار ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا طبیبوں نے بڑا علاج کیا بابیوری بیمار 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 سوک گیا کمزور ہو گیا جنہوں آج ساڑھی پنجب بھی جان دے رہے نا منجی نہ لگ گیا طبیب سامنے گئے کہ بابیوری بچہ نہیں بچے گا انہوں نے اپنی تبابت کے تجربے کے بنا پر قابل تین چاہ دن چوتھانی ہیں نویخنا کوئی اب بابیوری بچہ کو اپنی ریایہ سے بڑا پیار ریایہ کو بادشاہ سے بڑا پیار فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن ریایہ کے نام کیا جائے ایک دن ریایہ کے نام کیا بادشاہ کی اور ریایہ کی آخری ملاقات کروا گیا وہ کچھ اس طرح بنایا گیا بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا لوگ آتے جاتے ملتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے اب بادشاہ اپنے پلنگ پہ تھا انہی ملنے والوں میں نا وہ لارمال والا بابا بھی آگیا اب بادشاہ بھول چکا ہے آئی گئی بات ہو گئی ہے بابے نے آکے سلام علیکم کہا بادشاہ نوالیکم سے بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت بڑا رش پایا ہے کتے دیاں تیاری ہیں بادشاہ رو پڑا اس جانب اتر بڑی یوکھی بندلی کفیت ساری زندگی لا کے میں جو کمایا انہوں میں چھاڑ کے چلا ہوں بڑی عجیب کفیت ہوتی ہے سوکت میں مکان ہے تھی رہ جنہیں میری گڑی ہے تھی رہ جنہیں میرے بچے اتھے رہے جنہیں میری یہ زمینیں اتھے رہے جنہیں میرے کپڑے اتھے رہے جنہیں میری یہ ویسکوٹیں اتھے رہے بڑی بلکہ یہ مردے کے لیے لکھا ہے ہم مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں لکھا ہے جو اس وقت مردے کی کفیت ہوتی ہے اگر وہ بندے کو بتا دے تو بندہ مردے کو بول کے خود پہ رونا شروع کر دے اس وقت جو مردے سوائے ساری زندگی جفے جو لائے نا رابہ نہ لائی نا رابہ رسول نہ لائی کہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ دے رسول دی بارگاہ چلاؤں جیسے علیاء کرام وہ تو خوشی ہوتی ہوتی ہیں ان کو وہ تو دعائیں کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں ہم نے تو لگائی نہیں اللہ اللہ کے رسول سے ہم نے تو قبر سجائی کوئی نہیں قبر کی تیاری کوئی نہیں کی کہ ہمیں بھی خوشی ہو جانے کی ہم نے تو جب پھر اس دنیا کو لگائیں تو جب یہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیسے بتاؤں پھر بندے کی قفیت کیا ہوتی ہے وہ ساری سندگی میں کمایا پائی پائی جوڑ کے میں نے جمع کی کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے سارا ہی در ہی رہ جائے گا مایوسی لیکن ادھری جنہاں نے لائی کوئی نہیں ہوں دی الدنیا سجن المؤمن مؤمن کے لئے دنیا قید کھانا ہے وہ تو انتظار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں وہ تو پہ ڈیک دینے کیڑے میرے باز آئے تو چلیئے لپیڑ کے سارا کچھ لیکن کوئی کہے در جی ساڑیلی کام موقع ہونا ہے اسی لائی بڑی ڈاڑی لائی ہے در صاحب موقع کام ہونا چھڑنا در دن بادشاہ کی بھی وہی کیفیت تھی بادشاہ کی بھی وہی کیفیت بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے بابی اور انہاں کیا ٹھیک ہو بادشاہ سلام میں جی سفر تے چلیئے تو سامانے سفر کی تھی بادشاہ اور رویا وہ کہتا ہے بابا جی بس جڑے سفر تے چلا ہونا یہ سامانوں تھے کام نہیں اے آتھی اے کوڑے اے پروٹوکول اے شاہی لباس اے عیرے جوارات اے مالا اے خزانہ اے وزیر اے مشیر اے محل اے کالین اے پروٹوکول یہ اُتھے کام نہیں آنا ہے بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت خود ہی کہہ رہے ہو کہ چلے سفر تے ہی ہو تو پھر جڑے سفر تے چلے ہو دا بھی تو کوئی سامانوں نہیں ہے او کتے جی بادشاہ اور پھوٹ پھوٹ کے رویا وہ کہتا ہے بابا جی بس اہی گلتی ہوگئی جڑا سامانوں اور سفر تے لے کے جانا ہی ہو میرے کو کٹھا ہو یا ہی کوئی نہیں ہے میں اے والا ہی کٹھا کر دا رہا میں کار بنا دا رہا میں زمین نہ خرید دا رہا میں پیسے کٹھے کر دا رہا اوڈا کھا دا اوڈا مار رہا اوڈے نہ چھوٹ بول لیا سود لیا ملاوٹ کی تی تو کھا دیتا فراڈ کی تا میں کٹھا ہی کر دا رہا لیکن جو لے کے جانا ہی ہو کٹھا ہی نہ کی تا کوئی وہ بابا جی نے لار رمال نکالا اور نکال کے بادشاہ کو یاد دلا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لار رمال دے کہ تنہیں مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہیں یہ رمال اس کی گود میں رکھ دو لائے بادشاہ آج ہی میں رمال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جسی اللہ نے وقت دیا جسی اللہ نے مال دیا جسی اللہ نے سہت دی جسی اللہ نے تندرستی دی جسی اللہ نے وقت دیا جسے اللہ نے فراغت دی اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامانی کٹھا نہیں کیا ہاں پتر سانو رب نے سارا کچھ دیتا ہے زبان دیتی عقل دیتی مسلمان پیدا کیتا سمجھ دیتی فہم دیتا اچھے بھردہ فرق سمجھایا تو پتر اسی فیر بھی نہ کریے نہیں یار آؤ کریے اللہ بہت بتا رہے ہیں یکولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت کتاب ہے لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں اب تو جناب دوری وکھرا آ گیا اب تو موبائل 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 این لگ دا سارے موبائل نہ بھی آئے بڑیوں میں موبائل نہ بھی آئے آہا میں نے دیکھا بندہ کول بیٹھا ہوئے بڑی نے اپنا پڑے ہوئے اندہ بندہ نے اپنا پڑے ہوئے بندہ اپنے موبائل نہ بھی آئے بڑی اپنے موبائل نہ بھی آئے بگا نہ کر دی ایک کمرے میں سات بندے بیٹھے ہیں ساتوں ایک دوسرے سے بگا نہیں ہیں سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوئے کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی دے نہیں سات بندے بیٹھے ہیں ساتھوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوئے کیسا منہوس آیا جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا میاں بیٹھا ہے اخامند بیٹھا ہے بیوی بیٹھی ہے دونوں اپنا اپنا کول کے لگے ہوئے ہیں کیسے انہیں دوریاں ڈالی ہیں سارے کوئیل نہ بیا کرتے ہیں سڑھا واسنی چلتا نہیں ہی ستیاں بھی چلائیے چلا نہیں سکتے سڑھا واسنی چلتا لیٹرنج بھی بے کے چلائیے چلا نہیں سکتے اس لیے آج وقت ہے آج وقت ہے جتنے نوجوان سپیشل حضرت صاحب نال پیار پاؤ کتاباں پڑے آکھو لیکن خدا تھا فاستہ جائے ایسری نہ پڑی ہو کہ آگے نا نہیں پہ لڑو جنہوں کو چار کتاباں آجان انہیں آگے مولی صاحب نا ہمتقال آیا ایسری نہیں پڑنیا کہ مولی صاحب نا لڑنا ہے ایسری پڑنا ہے کہ پتر شیطان نا لڑنا ہے اپنے نفس نہ لڑنا ہے مولی صاحب نہ لڑنا نہیں پڑنی نہیں ہے شیطان سے لڑنا ہے اس لیے پڑنا ہے تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا ہے علم شیطان سے لڑنے کے لیے علم اپنی صلاح کے لیے علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا نہ کہ حضرت جی مولی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا ہے خوبصورت کتاب کبھی پڑھائی گئی درس دیا گیا حضرت خان کاہوں میں جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹا کے مسنوی سے حضرت بڑی خوبصورت بات ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے بند ہو چکی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا ساری کبینہ سامنے بیٹھی تھی پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الٹ وہ بابے کو بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا بادشاہ کو شرارت سوجی سپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کسرت نوجوانوں کی ہے ٹھیک ہے جی بڑوں کا بڑا دب لیاز کرنا پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پر شاکفت نہ کرے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے میں نے سپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جیدو وان ٹو فائف تے چڑھے ان دینے نا انہوں نے لگ دا گیا کہ بابا جانڈے ہیں بھئی اس کی ٹانگوں میں وہ تاکہ تو نہیں نہیں ہے اس نے تو مٹھا مٹھا چلنا تو تھوڑا جا بندہ بن جا آنے قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے اس وقت کو یاد کر کے تھام جا تھوڑا سا وہ بزرگ آدمی ہیں وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا چھوٹی گلی ہے پتری گلی پچھون جنا ہم ہم پہ کری آنگلی تو تھام جامی ہے تھوڑا سا بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے گیری نہ جائے بزرگ آدمی لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں چھوٹوں پر شفقت نہ کرے بڑوں کا تو وہ احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں وہ بادشاہ کو شرارت سوجی وہ اپنی ساری کبینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں اب بھئی کون تھا جو بادشاہ کی آمیں آنا ملاتا ہے جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے سب نے کہا جی آ لی جا سپائی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ سپائی گیا جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحبہ بھلا رہی بادشاہ سلامت بھلا رہی بابا آ گیا جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نہیں اپنی گیو سے نا لار رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دیکھے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے بوزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں وہ جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں وہ بابا بڑا اسی آنا تھا کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا وہ اس بابے کی باتیں بکری ہوتی ہیں ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا لیکن ایک ہوتا ہے درجی ان کا بابا ہے وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا بھیل جیئر والا ہے